یہ سوال کے وائکوٹ کرنے کا عمل ہم کوئی فائدہ ہے ان کی مسنوات کا یہودیوں کی مسنوات کا یہ پہلی بات تو یہ ذہن میں رہے کہ اس میں فرق کرنا چاہیے یہودیوں میں اور سیہونیوں میں ہمارا معاملہ یہودیوں کے ساتھ نہیں ہے سارے یہودی زائنس نہیں ہوتے ان میں بہت سے ایسے ہیں کہ جو خود اسرائیل کی جو حکومت بنی ہوئی ہے اس کے خلاف ہیں وہ اس کو پسند نہیں کرتے وہ ان کی شریعت کے بھی مطابق نہیں ہے یہ سیہونی یا زائنس جو ہیں یہ اصلا ان کے دائش ہیں مسلمانوں میں دائش کا ایک مزاج بناتا تھا ایکسٹریمسٹ وہی مزاج ان کے ہاں زائنسٹ کا ہے اور اس لئے یہودی تعلیمات کے وہ بلکل خلاف ہیں اور اپنے شوق زوق میں وہ جو کر رہے ہیں اور اسی لئے دھوکے میں آکے پھر وہ دجال کو اپنا جسے کہنا چاہیے مسیحہ سمجھتے ہوئے اور اپنا نجات دہندہ سمجھتے ہوئے اس کو قبول کریں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں پھر مارے جائیں گے امام مہدی کے ہاتھوں مارے جائیں گے تو وہ سب ہونا ہے اس لئے ان میں فرق کرنا چاہیے کہ یہ یہودیوں کی بات نہیں ہو رہی سردست زائنسٹ کی بات ہو رہی ہے بائیکوٹ ان چیزوں کا کرنا ہے جن کا تعلق سیہونیوں کے ساتھ ہے زائنسٹ کے ساتھ ہے ہر یہودی کے ساتھ میں بہت سے عیسائی بہت سے یہودی بھی پس رہے ہیں اور پٹ رہے ہیں جو فلسطین کے علاقے میں مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہیں جو صدیوں سے رہتے چلے آ رہے ہیں تو وہ نہ ہمارے مقابل ہیں نہ ہماری نفرت ہے بلکہ وہ ہمارے ساتھی ہیں وہ ہمارے حلیف ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ایسے بھی ہیں اہل کتاب میں سارے برابر نہیں یہ بات ایسے ہیں کہ جو اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں اللہ سے گھڑا کے مانگتے ہیں تو ہم سب کو ایک حکم میں نہیں ڈالتے ہیں انہیں ڈالنا چاہیے یہ زیادتی ہوگی نائنصافی ہوگی اس لئے ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ جو فلسطین کے ساتھ ہیں خود برطانیہ میں ایسے مظاہرے ہوئے ہیں اور ہوتے ہیں کہ جس میں یہ لوگ الحمدللہ حق بات کہتے ہیں اور اسرائیل والے ان سے ناراض ہیں اور یہ ان سے ناراض ہیں تو ایک تو یہ ذہن میں رہنا چاہیے دوسری بات یہ کہ جو اشیاء کا بائیکوٹ وقتی طور پر کر دیا جاتا ہے کچھ پروڈکٹس کو لینا چھوڑ دیتے ہیں کچھ عرصے کے لیے ہی صحیح اس کی شرعی حیثیت کیا ہے یہ ذاتی اختیار کی چیز ہے مباح چیز ہے کوئی کرنا چاہے تو کرے نہ کرنا چاہے نہ کرے یعنی کوئی اگر ایسا نہ کرے تو وہ گناہگار نہیں ہوگا کوئی کرے تو وہ بھی گناہگار نہیں ہوگا اس کو بھی اختیار ہے اپنے اپنے ذوق کی بات ہے اپنے اپنے جذبات کی بات ہے کہ ان کا دل ہمارے ان بھائیوں کے ساتھ دھڑکتا ہے تو ظاہری بات ہے طبعی طور پر چھڑ و نفرت تو ہونی چاہیے ان چیزوں سے اس بہانے کچھ عرصے ہی کے صحیح لیے صحیح کیونکہ یہی زبان آج کل سمجھی جاتی ہے مادی لات پڑھتی ہے تو لوگ تو رسون لیتے ہیں اور نہ بھی سنیں ہم نے اپنا کام تو کر دیا وہی جو مشہور مثال دی جاتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کیلئے جب آگ جلائی گئی اور بڑی وہ بھڑکی ہوئی آگ تھی اوپر تک تو ایک چڑیا فرات سے اپنی چوچ میں پانی لاکے کچھ اوپر سے ڈال دیتی تھی ایک چکر دوسرا چکر تو وہی ایک قطرہ پانی اس میں کیا ہوتا شیطان نے آکے یہ کہا کہ آپ کیا سمجھتی میری ساری محنت میں آپ کا یہ قطرہ پانی کا جو ہوئی میں تحلیل ہو جاتا ہے پہلے ہی بھاپ بن جاتا ہے اس سے یہ آگ بجھ سکے گی فرمائے نہیں مجھے معلوم ہے نہیں بجھے گی بس میری تو خواہش یہ ہے کہ قیامت والے دن میرا نام ابراہیم کے حمایتیوں میں رہے بس یہ کوشش تو اسی کی ہے ان مظاہروں سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے ان بائیکوٹ سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان ہمارے بھائیوں کو بہنوں کو ان بچوں کو جو فلسطین میں ہیں جو مظلوم ہیں کہ کبھی کشمیر کا معاملہ ہو تو وہاں ہویا جہاں پہ بھی ہوں ان کو یہ اطلاع کسی زردرجے میں کسی میڈیا سے کسی کلپ سے کہیں سوشل میڈیا سے پہنچ جائے تو ایک گناہ راحت پہنچ جائے گویا کسی قیدی کو جو کہ بلکل تنگی پریشانی میں ہے کسی جھروکے سے ایک تھنڈی ہوا آ جائے لمحے بھر کے لیے تو دل کو ایک تسکین ہو جاتی ہے ایک خوشی ہو جاتی ہے تو سکھ کا ایک سانس بھی اگر مل جائے ہمارے ایسے کسی مظاہرے سے تو یہ غنیمت ہے بسا غنیمت ہے اسی طرح وائکاٹ کرنے کے نتیجے میں ایسی کوئی اطلاع ان کو پتا چلے کہ ماشاء اللہ دو بلین مسلمانوں نے مثلا ایک دن کے ہی لیے سہی ایک ہفتے ہی کے لیے سہی ان پروڈکٹس کو نہیں استعمال کیا ہے ان میں سے آدھوں نے بھی نہیں کیا ہے تو یہ بڑا نقصان ہے جو امید ہے کہ ان لوگوں کے لیے کچھ تسلی کا باعث ہوگا کہ ہمارے ساتھ ان کے دل تو دھڑکتے ہیں انہیں بھی معلوم ہے کہ ہم جن کو پکار رہے ہیں جن سے مدد کے لیے کہہ رہے ہیں کہ آئیں ہماری مدد کریں وہ آ کے مدد تو کر نہیں سکتے اس لیے کہ پابندی ہے انہی کے لیے وہاں ٹھہرنا مشکل ہم تو جا کے مشکلات میں اضافہ کریں گے لیکن وہ ہمارے ساتھ تو ہیں ہمارے اس غم میں ہمارے لیے دعا تو کرنے والے ہیں وہ اپنی تفریح اپنی عیاشی اپنے مزے میں تو نہیں پڑے ہوئے تو اس کا اندازہ بھی ہو جائے گا کہ کتنے لوگ اپنے ہاں کو کرکٹ اور کھیلوں میں مگن رکھے ہیں اور انہیں یہ احساس بھی نہ ہو کہ ہمارے کتنے بھائی اس وقت آگ و خون کی لپٹ میں ہیں کتنی بری پریشانیوں میں گزر رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے جنازے اٹھا رہے ہیں اور ان جنازوں پر بھی حملے کیے جا رہے ہیں اور ہمارا حال یہ ہو زندگی عیاشیوں میں اور مزوں میں اور پارٹی میں اور بستروں کے پڑے پڑے اور ہنٹوں ہنٹوں نمازیں چھوڑ چھوڑ کے اور سستیوں کے ساتھ گزار رہے ہیں رونے دھونے میں گزار رہے ہیں موبائل فون مہنگا ہو گیا اس پر اور پیٹرول مہنگا ہو گیا اس پر ہی صرف باتیں کرتے رہتے ہیں وہ بھی ایک بسلہ ہے لیکن ان کے مقابلے میں یہ کوئی مسلہ ہے تو ظاہری بات ہے صورتحال تو یہی ہے اور امتحان سب کا چل رہا ہے ان کا وہاں امتحان ہے تو ہمارا یہاں امتحان ہے ان سے اللہ لے کر امتحان لے رہے ہیں کہ وہ صبر کتنا کرتے ہیں اور ہمیں اللہ نے آفیت اور سکون جو دیا ہے اس پر ہم شکر کتنا کرتے ہیں قدر کتنی کرتے ہیں ان لوگ کے لئے کیا جذبات رکھتے ہیں ہر انسان آزمائے جا رہا ہے ہر لمحے آزمائے جا رہا ہے بس انسان اس فکر میں رہے کہ وہ اللہ کے حضور سرخرو ہو سکے قیامت کے دن میں محنت کرے درست سمت میں کرے تو فائدہ ہوگا اللہ سب پر کرم فرمائے